سٹوڈنٹس آج جو ہماری کلاس کا ٹاپک ہے وہ بیسیکلی سکرین شورٹس، موک اپس اور پیڈی ایف مائکرو سوپ ورڈ میں جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو ان چیزوں پر کام کرنا ہوتا ہے جب آپ اپنے کاموں کو سیف کرتے ہیں بیسیکلی جب آپ اپنے سارے کاموں کو اس پر ڈالتے ہیں اپنی ڈرائیف پر تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ڈرائیف پر جب آپ ڈالتے ہیں تو اس میں ڈرائیف پر ڈالنے کے بعد آپ کا ورڈ جو ہے وہ ٹوٹ ٹوٹ کر نظر آتا ہے تو جس کی وجہ سے سٹوڈنٹ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے کام جو ہے یہ تو سارا خراب ہو گیا ایسا نہیں ہوتا جب آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے اور دوبارہ ورڈ پر کھولیں گے تو ویسٹیز آپ کا کام آئے گا لیکن اس کا سلوشن یہ ہے ٹیمپریری ٹیمپریری کیا آپ رکھ بھی سکتے ہیں اس کو آپ کے کام آتی ہیں چیزیں کہ آپ جو ہے اپنی ڈیزائننگ جو شورٹ ڈیزائننگ ہے اس کا آپ اسکرین شورٹ لے کر اس کو سیف کر لیجئے اور جو آپ کی ڈوکیمنٹس ہیں جو فل پیج ڈوکیمنٹس ہیں ہاں پیج ڈوکیمنٹس ہیں اس کو آپ پی ڈی ایف بنا لیں تو آج ہم یہی چیز سکھیں گے اپنی اس کلاس میں کہ کس طرح سے ہم پی ڈی ایف بنائیں گے اور کس طرح سے ہم اسکرین شورٹ لیں گے اپنے کام آبا تو سٹوڈنٹس چلیں ہم چلتے ہیں پھر اپنے چیزوں کی طرف تو آج ہیے ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں پر ہمیں پی ڈی ایف لینے ہو کہاں پر ہمیں سکرین شورٹ لینے سب سے پہلے میں سلی بس کھول لوں سلی بس میں سے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ کن کن چیزوں کی آپ نے پی ڈی ایف بنانی ہے اور کن کن چیزوں کی آپ نے جو ہے سکرین شورٹ لینے تو آجاتے ہیں ہم اپنے سلی بس پر جیسا کہ آپ اس پر کام کر چکے ہیں آپ سب کو پتا ہے سلی بس کیا ہے بیسک اسائنمنٹس جو ہیں ان کے آپ ساروں کے سکرین شورٹ لیں گے یعنی کہ یہ جو ہیں یہ آپ کے سکرین شورٹ بیسک اسائنمنٹ کے اگر آپ نہ بھی سکرین شورٹ لیں تو آپ کو کوئی پربلم نہیں ہے یقین اس میں جو لیٹر میمو فیکس ہیں اس میں سے کچھ کے آپ نے پی ڈی ایف لینے آپ نے جو ہے اس کے کوئی بیسک اسائنمنٹ کے کوئی چیز نہیں بتانی لیٹر میمو کے جو آپ کے پل پیڈ ہیں ان کے آپ نے پی ڈی ایف لینے لیکن اس میں بھی آپ اس کو بھی سکپ کر سکتے ہیں اس کا بھی نہ لیں آپ آپ کے امپورٹن جو ہے وہ سی وی ریزیو میں سی وی ریزیو میں جو آپ بناتے ہیں اس کے آپ پی ڈی ایف بنا کے رکھ سکتے ہیں دو تین کے پی ڈی ایف بنا کے رکھ لیں لیکن مین جو چیزیں ہیں جن کے آپ کو سکرین شورٹ لینے ہیں اس میں لوگو کوپونز ورڈ آرٹ بزنس کارٹ یہ چار چیزیں ایسی ہیں جن کے آپ کو screen short لینے اور screen shorts لے کے ان میں سے کچھ کے mockups بنانے ہیں screen short basically سی لیا جاتا ہے تکہ آپ mockups بنا سکیں اور mockups پر کام کر سکیں تو یہاں پر اور جن کے آپ نے PDF بنانے ہے اس میں آپ کا certificate ہو گیا certificate جو بنائیں گے ان کے PDF بنائیں گے cover page کے PDF بنائیں گے business ladder heads کے PDF بنائیں گے page making کے آپ کے PDF بنائیں گے ٹھیک ہے ان کے آپ PDF بنائیں گے تو سٹوڈنٹ آ جاتے ہیں ہم اپنے پولٹر کی طرح پر کھولتے ہیں کوئی لوگو جس کا ہم جو ہے سب سے پہلے جو ہے بنا سکیں جناب کیا اس کا سکرین شوٹ دیکھیں جیسے یہاں پر جو ہے یہ لوگوز بنے ہوئے ہیں اور یہ آپ کے سکرین شوٹ ہیں بسکلی یہاں پر ہم جو ہے یہ تو ہمارے سارے سکرین یہ تو ہمارے ساری فائلز ہیں لیکن ہم جو ہے ہمیں چاہیے جناب کہ ہم ورڈ کی اس فورمیٹ میں ہمیں چاہیے کہ ورڈ کے فورمیٹ میں ہم جو ہے اس کو کس طرح سے لیں گے تو ورڈ کے فورمیٹ کے لیے میرے پاس کچھ سٹوڈنٹ کا ڈیٹا موجود ہے جو کہ میں نے سمجھانے کے لیے رکھا ہوا ہے تو چلتے ہیں ہم یہاں پر ڈرائیپ پہ اور یہاں پر آ جاتے ہیں لوگوں کی طرف لوگوں میں آ رہا تھے ہیں بیسک لوگوں چلے لیتے ہیں یہ دیکھیں ایسا آپ نے جب آپ یہ اس طرح سے سیف کریں گے اپنی ڈرائیپ پہ تو آپ کا یہ ایک سکرین شوٹ کا فولڈر ہوگا سکرین شوٹ کے فولڈر میں ایسا چھوٹی ہوتا ہے سکرین شوٹ کا شوٹ نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے کوئی بھی لوگوں لے لینا ہے اور لوگوں لے کر آپ نے یہ سارے لوگوں کا سکرین شوٹ بنا کے اور ایک سکرین شوٹ فولڈر میں بیسک لوگوں اور ایڈوانس لوگوں ایک ہی آپ کر لیجے گا صرف یہاں یہاں پر سکرین شوٹ میں جس میں تو الگ الگ بنے ہوئے جب یہاں رہیں گے کہ ایک سکرین شوٹ ہوگا جس میں بیسک اور لوگوں اور ایڈوانس لوگوں دونوں کے سکرین شوٹHey شوٹ آپ کے پاس ہوگا یہاں پر اچھے فیوچر میں بھی کام آئیں گے сторی تو اب میں یہاں پر کیٹ کا ایک لوگوں کو کھولتی ہوں اور کیٹ کا لوگو تو بہت خراب بناوا ہے یہاں پر یہ آگے جناب کیٹ کا لوگو یہ میں لے لیا ایک نورمال ٹھیک ہے اور اس کو جو ہے میں سکرین شورٹ لیتی ہوں میں اس کا یہ جو ہے چلیں اس کو پورے کو میں لے لیتی ہوں ٹھیک ہے یہاں پر جو ہے اس کو میں نے تھوڑا چھوٹا کر لیا اور اسکرین شورٹ میں لوں گی کس سے پرینٹ سکرین کے بٹن سے جو کہ آپ کے کی بوڈ پر موجود ہوتا ہے جن کے لی皮emen لے 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 πینٹu سکرین مرے پر اپنا سکرین مرے پر تک ہوں تو ہم یہاں سے پرینٹ سکرین کا بٹن اگر ہم آئیے پہنٹ پر پڑیں ہ podiaیا سکرین جب پینٹ سکرین گی جب پینٹ سکرین کرے گا یہ آگے یہ آگے یہ سٹizo کرنا ہے کہ کنٹ تس始یم کریں پینٹو تاز بار سے کیا ہوگا کہ آپ کا یہاں پر آ جائے گا یہ انپین آ رہا ہے کیونکہ میرے پاس پین ہوا ہے ٹھیک ہے تو اب میں یہاں پر دوے پینٹ پر جاتی ہوں اپنے پینٹ پر جا کے میں یہاں سے کنٹرول بھی کر لیتی ہوں اسے یہ چیز لیجے جناب یہ ہو گیا اور یہاں پر دوے میں نے اس کو select کا button دبایا اور select کا button دبا کے میں نے اس کو اتنے حصے کو crop کر لیا اور crop کر کے یہ میرا logo آ گیا اب یہ logo میرا آ گیا ہے اور یہ logo جو ہے میں نے اس کو جو ہے save کرنا ہے اس کو میں save کر لیتی ہوں save کرنے کے لیے میرے پاس ایک new folder میں نے پہلے سے بنایا ہے اس میں پچھلی classes کو جو میں نے سمجھایا ہے وہ یہاں پر موجود ہے تو میں یہاں پر cat logo کر دیتی ہوں چناب cat logo اور یہ save ہو گیا cat logo اس طرح سے سارے logo آپ نے screenshot لے کر اور بنانے ہیں اب میں نے ایک بتا دیا ہے ایک میں آپ کو coupon اور ایک business card بتاؤں گی ٹھیک ہے نا اب یہاں پر میں ایک coupon لے لیتی ہوں اپنے ایسی میں سے یہاں پر جو ہے MS word آ گیا coupon لے لیں یا آپ جو ہے وہ لے لیجے coupon کے علاوہ آپ word art لے لیں جو بھی لینا چاہیں آپ لے سکتے ہیں یہاں پر جو ہے free copy on us کا coupon لے لیتی ہوں اس میں دیکھتا ہوں کیا بنا ہے نہیں یہ تو بہت بڑا ہے اس میں سے میں لیتی ہوں جناب دوسرا coupon اور وہ coupon ہے میرا heart صحیح ہے یہ میں نے لے لیا یہاں پر جو ہے اس coupon کو میں لے لیتی ہوں اور لینے کے بعد میں اس کا screenshot لے لوں گی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا print screen کا button normal میں دبائیں گے اور آپ جو ہے fn کے button کے ساتھ print کا button اپنے laptop کے لئے کریں گے یہاں پر میں نے laptop پر میں نے fn کا button دبا کریں گے یہ آگیا یہ جو 4 pointer آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے moving ساری آپ نے اس سے کرنی ہوتی ہے جب یہ کر لیں آپ تو پھر آپ یہاں آ جائے یہ آنے کے بعد آپ جو ہے یہاں پر اس کو crop کر لیں یہ crop ہو گیا اور اس کو save کر دیتے ہیں ہم coupon میں جیسے آپ coupon میں save ہو گیا coupon 2 کر دیتی ہوں میں سے یہ coupon ہو گیا اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں اب ایک business card میں ضرور بتاؤں گے آپ کو وہ اس لئے کہ business card دو steps میں save ہوگا تو ہم آ جاتے ہیں اپنے business card کی طرف یہاں پر business card ہمارے موجود ہیں آپ نے بھی بنائے ہیں اسی طرح سے business card کو ہم لیتے ہیں اور business card کو ہم save کرتے ہیں ٹھیک ہے نا business card company name والا دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے ہمارا ٹھیک ہے یہ بناوا ہے ہمارا اور یہاں پر دو ہے ہم نے یہ لے دیا اب یہ پیچھے کا back مجھے نہیں چاہیے پیچھے کا back جو ہے یہ کیا ہے یہ ctrl z کیا میں نے یہ یہ اچھا یہ basically وہ ہے آپ کا کیا ہے جناب آپ کا background ہے ٹھیک ہے چلے ہمیں business card چاہیے ہم یہاں سے تھوڑا سا پڑھاتے ہیں اس کو screenshot لیتے ہیں اب یہاں پر فرنٹ بیک بھی ہمارا ہوگا اور دو پوشن میں بھی ہوگا یہاں پر میں نے جو ہے وہی print screen کا button ڈبایا ٹھیک ہے یہ print screen لیا اس کے بعد میں آگئی یہاں پر paint پہ paint پہ آنے کے بعد یہ آگیا move کیا 4 pointer آ رہے ہیں اس کے بعد selection pointer اٹھایا اور یہاں پر اس کو ایک یہ بنا لیا یہ اس طرف سے بہت کم ہوگئے اس طرف سے زیادہ تو میں اس کو دوبارہ سے selection کر رہی ہوں یہاں پر crop کر لیا crop کرنے کے بعد آپ نے save کر لیا save کرنے میں آپ نے دے دیا business card one front back دونوں آ رہے ہیں نا یہاں پر تو ہم نے بن اس لئے رکھا ہے پہلے سے business card بنے میں front back دونوں کر دیا اب مجھے ایک ایک کر کے بھی کرنا ہے ایک front ایک back یہ back ہے میرا تو پہلے میں اس کو لے رہی ہوں کیونکہ rounded circles ہیں تو ہمارا پورا age to age نہیں آئے گا تھوڑے سے یہاں سے ہوگا کوئی بات نہیں ہم یہاں سے لے لیتے ہیں crop اور اس کو save نہیں کیجئے گا پہلے سے c میں save ہو جائے گا آپ نے save as کرنا ہے png لینی ہے اور png لے کر اس کو back کر دینا ہے ps1 back ٹھیک ہے یہ ہویا اب ہم نے یہ back تو save کر لیا ہے اب ہمیں front save کرنا ہے front save کرنے کے لئے آپ دوبارہ سے وہ file open کریں گے جو ہم نے front back save کی ہے یعنی کہ یہ والی file آپ دوبارہ open کریں گے open کرنے کے بعد آپ اس کو جو ہے یہاں سے اس کی ages میں نے بتایا آپ کو کہ جو ہے یہ rounded ہیں تو اس لئے تھوڑا سی problem ہے یہاں سے آپ یہ لیں گے اور اس کو crop کر دیں گے یہ نہیں کہ آپ اٹھائیں اور save کر دیں ایسا نہیں کرنا ہے آپ نے اس میں ورنہ وہ آپ کے original میں save ہو جائے گا آپ save as کریں گے جس طرح سے آپ نے front کیا تھا اسی طرح سے آپ آپ یہاں پر back بھی رہنے دیں گے اور front ہٹا دیں گے اور یہ bc1 آپ کا back ہو گیا اچھا یہاں پر sorry یہ front ہو گیا میں نے غلطی کر دیا یہاں پر front ہے back میں پہلے کر چکی ہونا اس لئے یہ front ہو گیا یہ front آپ نے کر دیا اب یہ front save ہو گیا آپ کا ٹھیک ہے تو یہاں پر اب دیکھ لیا آپ نے front اور back دونوں ہمارے save ہو گئیں یہ تو آپ کریں گے کس کے لئے یہ آپ کریں گے جنابекہ آپ جو slavers میں میں باتایا ہے سکرین شورٹ آپ کو کس کے ساتھ لینے لوگوز کے سکرین شورٹ لینے Dieser Tomorrow business card سکرین شورٹ لینے کس کے ساتھ لینے آپ کو دیا estburner نے یہاں پر اسسورٹ یہاں پر سکرین شوٹ ہوں گے سکرین شوٹ سارے ہوں گے آپ کے ایڈوانس ہوئے یہاں تو الگ الگ بنایا ہے میں نے سٹورن نے آپ نے الگ الگ نہیں بنانا آپ نے یہاں پر ایک سکرین شوٹ کا فوڈا بنانا ہے اور اس کے اندر آپ نے اپنے لوگو اس کے سکرین شوٹ لے کر رکھنے ٹھیک ہے یہ چیز ہو گئی آگئی ہے یہ چیز سمجھ میں آپ کو اب ہم موقعپ کی طرف چلتے ہیں موقعپ بنانے سے پہلے سوری میں آپ کو پی ڈی ایف بھی بتا دوں تاکہ میں ساری چیزیں کر کے پھر میں موقعپ کی طرف جاؤں پی ڈی ایف بنانے کے لیے آپ جو ہے کیا کریں گے پی ڈی ایف بنانے کے لیے آپ یہاں پر جو ہے یہ کریں گے کہ آپ جیسا میں نے کہا کور پیج کی آپ کو پی ڈی ایف بنانے آپ کور پیج کی یہاں پر دیکھئے اسکرین شوٹ بھی لے میں لیکن اسکرین شوٹ آپ نے نہیں لینے آپ کو AutorС реvens ٹھیکہ آپ اس کی pdf کوئی بھی فورNumber lid sailedیا میں نے بی lim آپ دیکھیں ون پیج تو یہ آپ کا phone جارہا ہے یہ ذات الحصول آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو ہے اس کپ بنانے کیا꼈 ساتھ براؤس کریں گے اور جس فولڈر میں ابھی مجھے میں اپنے نیو فولڈر میں یہاں پر کر رہی ہوں میں نیو فولڈر میں آؤں گے یہاں پر نمبر فور ہے اس کا تو یہ نمبر فور پہ ہی آپ پی ڈی ایف یہاں سے لیں گے سلیک پی ڈی ایف ضرور کرنا ہے ورنہ وہ ورڈ میں ہو جائے گا اور ایک بات اور میری ذہنہ شنگ کر لیجئے کہ پی ڈی ایف اگر بنا رہے ہیں یا اسکین شوٹ لے رہے ہیں یعنی کہ اپنی اوریجنل فائل آپ ورڈ کی جو ہے ڈیلیٹ کر دیں بہت سارے سٹوڈنٹ نے یہ بے وکوفی کی ہے یہ بے وکوفی نہیں کرنی ہے آپ نے آپ نے اپنی اوریجنل فائل ڈی او سی ایک کو ویسے ہی رکھنا ہے چاہے وہ لوگوں کی ہو چاہے وہ آپ کی پیس کی ہو ساری آپ اپنے ڈوکیمنٹ فائل وہاں پر اپنی سیف کرنی ہے کیونکہ اوریجنل فائل کبھی آپ ڈیلیٹ نہیں کریں کبھی آپ نہیں اٹھائیں یہ تو ایسے ہوا نا کہ آپ کا آئی ڈی کارڈ بناوا ہے آپ نے آئی ڈی کارڈ جو ہے اپنا اوریجنل ضائع کر دیا اور ڈپلیکیٹ اس کی رکھی بھی ہے تو فائدہ تو نہیں ہے کوئی آپ کو جو مختلف جگہیں ماں پر اوریجنل کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ لائک بلکل اس طرح ہے کہ آپ اپنی اوریجنل فائل ویسے ہی رکھ نہیں گئی ٹھیک ہے جناب تو میں نے شیف کر دیا یہ شیف ہوگیا اب آپ کا یہ پریجئے میں بھی شیف ہوگیا اور یہ ہوگیا اب میں نے ایک آپ کو determine اور میں نے آپ کو شیف ہے بزنیس کارڈ لیگو اور کوپان یہ بتا реб مسند اور یہаньوہ پر یہ ہوگیا اب میں مانشہ پر ہوں اور موک اپس کرتے ہیں موک اپس پہ چلنے کے لیے ہم جو ہے یہاں پر اس کو میں بند کر رہی ہوں ونڈو ڈی کر رہی ہوں میں ونڈو ڈی کا مطلب ہوتا ہے جب چیز میں اپنا یہ بلوک کھول لیوں ورڈ کا تاکہ آپ کو میں اس میں سے بتا سکوں یہ بلوک ہے ورڈ کا اس پہ کلک کیا میں نے کیونکہ سارے لنک میرے اسی پہ موجود ہوں اور یہ بلوک میں نے آپ لوگوں کو بھی ای میل کیا ہوا ہے آپ لوگ اپنے جا کے ماہ سرس بار میں سرس کیجئے گا ورڈ بلوک آ جائے گا آپ کے پاس یہ ہے موک اپ یہاں پر کلک کریں آپ یہ کلک کر دیا آپ نے ٹھیک ہے یہاں پر کلک ہوگی جناب آپ جو ہیں یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ اگر لوگوں کا آپ کو کرنا یہاں سے ویسے تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں پر اس طرح سے یہ کرتے چلے جائیں ٹھیک ہے اب میں نے ٹی شٹ کا آپ کو لاس کلاس میں بتایا ہے میں آپ کو کلاس میں سمجھا چکی ہوں میں آپ میں کسی اور پہ لوگوں لگا کے دیکھتی ہوں میں اس پہ لے دی ہوں کچھ میں ایسا ہوتا ہے کلر غائب ہو جاتے ہیں اور صحیح نہیں آتا ہے تو اس میں فری ہے تو کچھ میں پرابلم ہو تو آپ چھوڑ دی جائیں یہاں پر اور وہ کر دیجئے یہ بزنس کارڈ کا چلے ہو گیا سیلیکٹ تو میں بزنس کارڈ ہی کر لیتی ہوں اپلوٹ یعنی بزنس کارڈ بن یعنی یہ یہ آپ کا فرنٹ فرنٹ والا بزنس کارڈ آپ نے لینا ہے یہاں پر یہاں آگئے ہم اور یہاں پر نیو فولڈر میں آگئے جو ہم نے ابھی بزنس کارڈ کی ہے یہ بیک ہے میرا فرنٹ کا ہے میرا جناب فرنٹ یہ رہا یہ میرا فرنٹ لے جائیں یہاں پر یہ میرا آ رہا ہے بالکل صحیح ٹھیک ہے نا اور نیچے آ جاؤں گی میں نیچے آنے کے بعد یہ کرو پر نا آپ زوم آٹ بھی کر سکتے ہیں آپ یہ میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم لوگوں اس وغیرہ میں کریں گے آہ سوری یہاں پر بیک کرنا ہے مجھے کیونکہ یہ پیچھے جا رہا ہے پیچھے جو چیز زاری ہوتی ہے وہ آپ کو وہ کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا یہاں پر جو ہے میں اس کو دوبارہ سے لیتی ہوں ریسٹو کر رہی ہوں ریفریش اپلوٹ کروں گی یہاں پر اور یہاں پر جو ہے میں کارڈ جو ہے وہ بیک والا لوں گی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر آ جاؤں گی یہاں پر میں نے کراپ اور کنٹینیو کر دیا ٹھیک ہے یہ پیچھے آ گیا آپ دوسرا والا جو بزنس کاٹ ٹو ہے یہ فرنٹ ہے فرنٹ والا میں رہی ہے یہ فرنٹ لے دیا میں نے اس کے پاس یہاں پر آ گئی ایک موقع آپ کا بن گیا یہ ٹھیک ہے یہ آگے جو آپ آپ یہاں ڈاؤنلوڈ کر لیے آپ ٹھیک ہے یہ ڈاؤنلوڈ جو آپ کریں گے تو یہ ڈاؤنلوڈ کے فولڈر میں ہی جائے گا ٹھیک ہے ابھی میں دو تین موقع پہلے بنا لوں پھر میں آپ کو کمپریس کرنا بتاؤں گی کس طرح سے کمپریس کرتے ہیں پھر تھرڈ پارٹ ہمارا وہ ہو گا جس کے اندر آپ نے جو ہے وہ کرنا ہوگا کیا کرنا ہوگا جس کے اندر بیک گراؤنڈ ریموف کرنا ہوگا ٹھیک ہے اب میں یہاں پر آتی ہوں ڈیوائیس پہ یہ ساری چیزیں ہیں اب لوگوں کہاں آپ نے ڈیوائیس پر نہیں آتی ہوں بلکہ میں یہاں پر موقع پرو پہ جاتی ہوں موقع پرو میں سارے آ رہے ہوتے ہیں اب لوگوں وہ کہاں آپ نے لگانا ہے لوگوںinhres کلین پہ لگانا ہے لوگوں یہاں لگانا ہے اگر میں یہاں دیکھتی ہوں دیکھئے اسا میں جو ہے تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ یہوتا ہے کہ کبھی اسکرین اسکرین ہو جاتی ہے تو کچھ موقع آپ کے سیٹنے ہو جاتا تھا پھر دوسرا لے دیجئے یہ نہیں کہ ہر ایک میں ایک یہ ہے میرے پر تین لوگو اگر نہیں آئے ہیں تو میں تینوں لوگو لگا دیتی ہوں ایک لوگو میرا یہ رہا اب اسکرین ہماری جو ہے وہ ہے اور یہاں پر یہ بہت بڑا آ رہا ہے اسکرین تو ہماری اتنی ہے نا یہ لے لیتی ہوں صحیحے کر دیا آپ نے یہ دیکھئے آگیا لوگو ایک ٹھیک ہے اب اگر تینوں ایک ساتھ لگانے کیونکہ فرنٹ بیک ایک ہے تو ہم ایک ہی یوز کرتے ہیں دوسرے پہ بھی آپ لے لیں گے یہی ٹھیک ہے نا دوسرے پہ بھی میں نے لے لیا یہی والا دیکھئے آپ وائٹ سکرین ہو گئے اگر وائٹ سکرین نہیں ہوتی تو پھر ہم اس کا بیک گراؤنڈ ریموو کرتے ہیں لیکن ابھی بیک گراؤنڈ ہمارا ریموو گیا میں نے اتنا ہی اس کو لے لیا یہ آپ کا سیکنڈ آ گیا صحیح یہ دیکھئے یہاں پر ہم ریمووو بیک گراؤنڈ والا بھی یوز کریں گے تاکہ میں آپ کو وہ بھی بتا سکوں ٹھیک ہے تھرڈ والے پہ پہلے ہم لگا لیتے ہیں سیکنڈ کو ہم دوبارہ سے لیں گے یا ایڈٹ کریں گے اس کو ٹھیک ہے نا یہاں پر دو تھرڈ والا دیکھتے ہیں یہاں پر آتے ہیں ہمیں اور یہاں پر آ کے ہم جو ہے اس کو یہ لے لیں گے کروپ یہ ہمارا تھرڈ آ گیا اب سیکنڈ والے پہ کے لیے ہم جو ہے بیک گراؤنڈ کو کرتے ہیں یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر آنے کے بعد آپ یہ دیکھئے یہاں پر میں نے دیا گا ہے اپلوڈ این ایمیج تو ریموو بیک گراؤنڈ یہ آپ کے بلوک پہ مجھے دیں آپ یہاں آ جائے یہاں آنے کے بعد اپلوڈ ایمیج کیجے اپلوڈ ایمیج کرنے کے بعد یہاں سے آپ لے دیجئے یہ لوگو اور یہاں پر آ دیں گے یہاں پر PNG والا لوگو بن جائے گا دیکھئے بیک گراؤنڈ ریموو ہوگا ہے ڈاؤنڈوڈ کر لیجئے آپ دیجئے ڈاؤنڈوڈ کے فولڈر میں آئے گا اب میں جاتی ہوں یہاں آئیپون پہ اور سینٹر والا میں ایڈیٹ کرتی ہوں سینٹر والا ایڈیٹ کرنے میں اوپر نیچے ہمیں ہوتا ہے لیکن ہم دیلیٹ کرتے ہیں اور اپلوڈ کرتے ہیں دوبارہ سے دوبارہ سے ڈاؤنڈوڈ کے فولڈر میں میرا ہی آیا ہے اس کو میں نے دیکھئے آپ کے سامنے یہ کیا آ رہا ہے یہ جو ہے آپ کا اس طرح چاہر ہے اب میں یہاں پر اس کو بورا یہاں تک لے لیتی ہوں آپ کے سامنے لوگوں میں نے ریموو بھی کر دیا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے اور یہ بھی کر دیا تینوں کور یعنی کہ اس کے فرنٹ بیک اور بیچ کا اس نے بتا دیا ہے تینوں پہ آپ کا موقع بن گیا ہے ڈیزائن آپ کا آ گیا ہے خوبصورت سا ڈاؤنلوڈ کر لیجئے آپ یہ آپ کا ایک اور ڈاؤنلوڈ ہو گیا اس طرح سے آپ نے دیکھ لیا موقع کس طرح سے آپ بزنس کارڈ ڈیوز کریں گے اور کس طرح سے آپ یہ کریں گے اب ہم آ جاتے ہیں جناب اپنی تیسری چیز پہ جو ہے کوئی کوپون بغیرہ پہ آ جاتے ہیں اگر میں یہاں پر یہ تو بزنس کارڈ ہے یہ یہاں پر اب میں کوئی دوسرا لیتے ہوں دوسرے پیج پہ جاتے ہوں یہ دیکھیں آپ پیج بھی یہاں سے چینج کر سکتے ہیں اور پیج چینج کر کے آپ یہاں پر بہت ساری چیزیں لے کر یہاں پر بھی آپ موقع لگا سکتے ہیں کوئی کوپون لگا سکتے ہیں کوئی بھی چیز یہ سب پہ آپ ریپنگ کر سکتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں یہ جو پیج ہے یہاں پر بھی آپ اپنا لوگو لگا سکتے ہیں لیٹر ہیڈ پر بھی آپ لوگو یوز کر سکتے ہیں اور وہ کر سکتے ہیں اگر میں یہاں پر کروں اس کو یہاں پر کروں یہ لیکھیں یہاں پر آ گیا یہاں پر آپ نے لے لیا اپلوٹ کر لیا اور یہاں پر میں کچھ اور لگاتی ہوں یہاں پر میں جو میرا فولڈر ہے میں نے کوپونز بھی کی اس میں نے لوگوز بھی کی اسے میں نے اور بھی چیزیں کی فرض کریں میں یہ کوپون ٹو لے دیتی ہوں یہاں پر دیکھتی ہوں یہ کیسا آتا ہے کس طرح سے لگتا ہے بنا یہ تو بزنیس کارٹ کتنا لگ رہا ہے دیکھتے ہیں ہم کر کے کہ کیسا لگتا ہے آپ کے سامنے یہ آ گیا دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اس کو بھی ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی ہو گیا یہ ہے بھی ہوگا اب آپ نے دیکھ لیا آپ کے سامنے یہ چیزیں میں نے کر کے بتائیں آپ کو اب میں ایک بک کور پیچھ لیتی ہوں اور بک کور اس کا بناتی ہوں اب بک کور میں نے آپ سے کہا کہ آپ کو اس کی پیریئے بنا لیں تو پیریئے تو یہاں اڑھائے گا نہیں ہے تو پی اینجی اڑھاتا ہے تو آپ بک کور کا وہ بھی بنا لیں یہاں پر اس کا سکرین شوٹ لے کر آپ وہ بنا لیں اس کا سکرین شوٹ لے لیں اور یہاں آجائیں اور نیو کریں اسے اور یہاں پر کنٹرول بھی کریں یہ آگیا آپ کا جب آپ کو اگر موقع بنانا ہے تو آپ کو یہ چیز لینی پڑے گی سن لیجے آپ لوگ اور سمجھ لیجے اس چیز کو ٹھیک ہے نا کہ آپ لوگوں کو جب اگر میں موقع بنانا چاہ رہی ہوں اس کا میں نے یہ بک کور لیا بک کور لے کر میں نے اس کی پی ڈی آر بنا چکے ہوں لیکن مجھے کیونکہ اس کا موقع بنانا ہے اس لیے میں لے رہی ہوں ٹھیک ہے نا بک کور ون کر دیا میں نے بی سی ون شوٹ میں بی سی کا بسنیس کار ہو جائے گا بک کور ون کر دیا ٹھیک ہے یہاں پر یہ لے لیا یہاں پر یہ لینے کے بعد ہم جو ہے اب اس کو وہ کر دیتے ہیں کہ آپ کو کس طرح سے اس کو کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر میں آتی ہوں یہاں پر یہاں پر میرا موجود ہے یہاں یہاں پر میں جاتی ہوں پرینٹ میں موکاپ پرو میں جاتی ہوں موکاپ پرو میں آنے کے بعد میں جو ہوں یہاں پر آتی ہوں نیچے میں اس میں ایک کام کرتی ہوں تھرڈ پر میں دکھاتا ہوں وہ ہے آپ کا کور پیج تھرڈ پر کور پیج اور تھرڈ پر ہم کور پیج لے لیتے ہیں یہاں پر کور پیج یہ یہ والا کور پیج لیتے ہیں اور یہاں پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ کور پیج جو ہم نے یہاں پر کیا ہے یہ رہا اور یہ دیکھیں آپ تھوڑا سا اس کو کر لیجے زوم یہ دیکھیں آپ کے سامنے آگئے ہیں کتنے خوبصورت بک لگ رہی ہے یہاں پر ڈاؤنلوڈ کر لیے یہ ڈاؤنلوڈ ہو گیا آپ کے پاس اور یہ آپ نے وہ کر لیا اسٹوڈنٹ یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس جو ڈاؤنلوڈ ہوئی ہے وہ اس طرح سے آئی ہے اب آپ دیکھیں ایک بک کبر جو ہم نے موقع بنایا اس کا تو وہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یعنی کہ کوئی بھی چیز جو اس طرح سے ہم کرتے ہیں وہ اس کو ہم اس طرح سے خوبصورت بنا سکتے ہیں موقع پس دے کر اور یہی وہ چیز ہوتی ہے جو کہ ایک پریزنٹیشن ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں آپ گھر پہ کھانا بناتے ہیں اور آپ کے گھر میمان آ رہے ہیں اگر آپ کھانا ایسے ہی رکھتے ہیں نارمل سے پرتنوں میں اور سیلڈ آپ سجائے نہ ایسے ہی رکھتے ہیں تو ایک کھاتے تو ہیں لوگ لیکن ایک خوش جو ہوتا ہے انسان دیکھ کے کہ بھلے کھانے کا ذائقہ اچھا نہ ہو لیکن اس کی جو پریزنٹیشن آپ لگاتے ہیں کہ سیلڈ آپ نے بڑے اچھے کانچ کے باؤل میں ایک طرح سے سجا کے اور آپ نے اپنے کھانے وہ خوبصورت سی ڈیشز میں پلیٹیں آپ نے اچھی جگ گلاس یہ سب آپ نے خوبصورت سے رکھے ہیں ٹیبل پہ تو ایک پریزنٹیشن نظر آ رہی ہے تو بندے کا دل نہیں بھی چاہتا ہے تو وہ کھاتا ہے جو آپ اس طرح سے موقعوج子 جو آپ اس طرح سے موقع پر لگاتے ہیں تو وہ اس کا one look آ جاتا ہے آپ نے دیکھا جو look آپ کا آیا ہے آپ نے چاہے business card دیکھے آپ نے logo دیکھے یہاں پر دیکھئے جو آپ کا his kopoon تھا یہ دیکھئے آپ کا that co Wand کس طرح سے out یہاں پر دیکھئے کہ یہاں پر وہ ہے آپ کا یہ جو logo تھا وہ کس طرح سے ایا یہ logo آپ کا یہاں پر marque multim card آپ دیکھئے کس طرح سے یہ دیکھئے تو یہ چیزیں آپ کی جو ہے بڑی امپورٹنٹ رکھتی ہیں اور امپورٹنٹ ہوتی ہیں اب دیکھئے اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو سائز ہے وہ 7.68 ایم بی ہے میگا بائٹس یعنی کہ آپ جب اس کو ڈرائیب پر ڈالیں گے تو آپ کی ڈرائیب تو تھوڑے دنوں میں بھردائی گی اور اپلوڈ ہونے میں بھی ٹائم لگا اس کو ہمیں کمپریس کرنا ہے اس کو بھی ہمیں کمپریس کرنا ہے یہ بھی 6.70 ہے اچھا یہاں پر یہ ٹی شیٹ پہ جو ہمیں کمپریس کرنے کے ضرورت نہیں ہے بزنس کارڈ ہمارا اس کو ہمیں کمپریس کرنا ہے اور یہ والا ہمارا ہے ٹی شیٹ کا آپ کے پاس جو ہے کہ ہم نے لوگوں لگایا تھا وہ ہمارا ہمیں کمپریس کرنے کے ضرورت نہیں ہے اور ہم بیک گراؤنڈ بھی ریموو کر کے دیکھیں گے یہ دو چیزیں ہماری رہتی ہیں ابھی یہ دونوں چیزیں ہمیں کرنا ہے تو ہم جناب آجاتے ہیں اپنے بلوگ پر بلوگ پر جو ورڈ کا بلوگ ہے وہ میں نے آپ کو دیا واہ ہے وہ ورڈ کا بلوگ آپ جو ہے اپنی ایمیل پر کھول سکتے ہیں یہ یہاں پر ہے یہ رہا اسی کے اندر آپ کی سب چیزیں ہیں اسی کے اندر آپ کی سب چیزیں ہیں جو بھی چیزیں آپ کریں گے وہ اس کے اندر ہیں آپ جب اس پر کلک آپ کے سامنے جب بلوگ کھلتا ہے تو بلوگ میں آپ کے کہاں پر چیزیں ہیں میں بتاتیوں آپ کو ابھی آپ کو سب سمجھا ہے نا میں نے اسی طرح سے یہاں پر یہ چیز ہے دیکھئے آپ کمپریس کا یہ رہا موجود ہے آپ نے یہاں پر سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کر کے سیلیکٹ ایمیج آپ کا یہاں پر آجائے گا اب سب سے پہلے جو ہے مجھے کیا کرنا ہے سب سے پہلے مجھے جو ہے جو میں نے یہاں پر پیج کور لیا جناب اس کو مجھے وہ کرنا ہے تو پیج کور ڈاؤن لوڈ میں ہے میرا یہاں یہ دیکھئے یہ کتنا ہے 7.68 ٹھیک ہے اب میں نے یہ دے دیا یہاں پر اب یہاں آپ کا جو ہے کمپریس کر رہا ہے ٹائم نہیں لیتا ہی ہے ابھی نیٹ وک شاید سلو ہے جس کے بیتے ٹائم لیتا ہے یہ دیکھئے ڈاؤن لوڈ ہو گیا یہ اسی طرح سے ایک اور ہم کر لیتے ہیں یہاں پر ڈاؤن لوڈ کر لیا میں نے اب یہ میرے پر ڈاؤن لوڈ ہو گیا یہ ڈاؤن لوڈ ہو گیا یہ اسی طرح سے ایک اور ہم کر لیتے ہیں یہاں پر یہ دیکھئے اب یہاں پر آپ کے پاس یہ کی بھی میں اور یہ آپ کا ڈیلیٹ کر دیکھتے ہیں ڈوپلکیٹ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کو کنفیشن ہو یہ آ جاتے ہیں اس پر یہ ہمارا جو 6.7 ڈیسے کے نظر آ رہا ہے آپ کو یہ جہاں میرا ماب کرسر جا رہا ہے اب یہ دیکھتے ہیں کتنا کمپریس کرتا ہے کمپریس میں چھوٹا کرنا کمپریس کرنا کوئی بھی چیز کو جیسے ڈبا ہے کوئی سامان آپ کر رہے ہیں اس کے جب آپ دباتے آتے ہیں دباتے آتے ہیں کمپریس کر کے اس میں زیادہ سامان آتا ہے تو وہ چیز کمپریس کراتے ہیں ڈاؤن لوڈ کر لیا یہ بھی سیون تھرٹی ہے کے بھی کا ہو گیا یہ بھی بہت اچھا ہو گیا ٹھیک ہے اب ایک اور ہم بزنس کاٹ کر لیتے ہیں ہمارا ٹھیک ہے نا یہاں پر یہ فری ہیں ہمارا ٹھیک ہے یہاں پر یہ آپ کو ہو گیا اس کو آپ دلیل کریں فالتو چیزیں ہمیں نہیں رکھنا ٹھیک ہے یہاں پر یہ ہمارا صحیح ہے یہاں پر ہمارا بزنس کاٹ جو ہے وہ 5 MB کا ہے 5 MB سے زیادہ کا ہے تو اس کو ہم KB میں کریں گے MB میں آپ کو نہیں رکھنی ہے چیزیں آپ یہ بات یاد رکھیں گا آپ کو KB میں رکھنی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ نے یہ KB میں جو ہے 477 KB چیزیں کمپریس ہو گئیں تھیک ہے اب کمپریس ہو گئے تو ہمارا اس کا کام ہوگا ختم ہم نے اس کو کر دیتے ہیں بن ساہیے اب ہم آتے ہیں یہاں اپنے پولڈر میں یہاں پر یہ یہ ہو گیا آپ کا یہاں پر یہ آ گیا آپ کا ٹھیک ہے نا یہاں پر یہ آگیا آپ کا صحیح اور 5.1 میں تو کہیں یہ رہا یہ یہ ہمارا تلیر کر رہی ہے اس لئے میں کہہ نہیں کنفیزن نہ ہو تو ہم یہاں پر یہ کرتے ہیں یہ رہا یہ آپ کا یہ آگیا یہ آپ کا یہ آگیا اور یہ آپ کا یہ آگیا سب کے بیز میں اور یہ آپ کا یہ آگیا اب دیکھئے اگر کوئی پیزنٹیشن آپ بنا رہے ہیں اور اس میں وہاں پر آپ کو رکھنا ہے تو اب اس کا بیک گراؤنڈ بڑا پرابلم کرے گا ٹھیک یقی نہیںسے نہیںے اگر فرض کریں کہ میں یہاں پاس اس کو رکھنا چاہ رہے ہوں میں ورڈ ہی کھول لیتی ہوں تاکہ آپ کو پرابلم نہ ہو ورڈ کھولتی ہوں میں اور ورڈ پر میرا کوئی کاہی دیکھو İ배 کی کھلا ہو آیا تھے کیوں کوئی بھی ک planetary می Kobe ھوپر ہوئی اسپے میں یہوں ہوں یا پر اس جب ، فرض کریں یہ لے لیتی ہوں ہے ٹھیک اگر یہ آپ کو یہ اس کو میں نہیں لیتی ہوں یہاں پر روئے یا میں کھول لیتی ہوں باللنک اور بلینک پہ میں ڈالتی ہوں یہاں پر کوئی بھی کلر فرض کریں آپ کا یہاں پر کلر دیا گا اور وہ کلر یہاں پر مجھے جائے اس پہ اب آپ کو رکھنا ہے چیزیں اب جب اس پہ آپ رکھتے ہیں یہاں پر انسٹ کرتے ہیں تو پچھر لاتے ہیں آپ اور آپ کی وہی ڈاؤن لوڈ میں ہے یہ فرض کریں آپ کو یہاں پر یہ بک کا کور رکھنا ہے تو دیکھیں یہ بہت برا لگ رہا ہے یعنی کہ یہاں پر تو زائد سے تہہی ہے جو آپ کا وہ آ رہا ہے بیک گراؤنڈ آ رہا ہے تو بہت برا لگ رہا ہے اب اس کا بیک گراؤنڈ ہمیں ریموو کرنا ہے اب بیک گراؤنڈ ریموو کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ چیز موجود ہے اور وہ چیز کیا ہے ہماری وہ چیزیں ہماری یہاں پر یہ ریکھیں آپ کو سب چیزیں میں نے دیمی ہیں اور پڑے اس سے نکال کے دیئے ہیں بہت ہزاروں ویب سائٹ آپ کو ملیں گی جس میں کسی میں وارٹر مارک آ رہا ہوگا جس میں کسی کا لوگو آ رہا ہوگا یہ وہ سائٹ ہیں جہاں نہ کوئی لوگو آتے ہیں نہ کچھ آتے ہیں اور آپ آرام سے اس میں کر لیتے ہیں نہ اس کی کوالیٹی خراب ہوتی ہے تو یہ سٹوڈنٹ میں سب چیزیں آپ کے لیے بڑا سرچ کر کے نکالتی ہوں بڑا ٹائم لگاتی ہوں میں آپ لوگ کے لیے تو قدر کیجئے ان چیزوں کی اور اس کو صحیح سے کیجئے آپ سیکھنے کے بعد میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں آپ کو بہت اچھی جوپ ملے گی اگر آپ اسی طرح محنت سے سیکھیں سب چیزیں کریں تو آپ بہت اچھی جوپ ملے گی آپ کی سیلری بھی اٹیکٹیو ہوگی سب کچھ ہوگا میرے سٹوڈنٹ کر رہے ہیں جو پڑھنے والے تھے وہ لاکھ لاکھ ڈیٹر لاکھ روپے کم آ رہے ہیں اسی سے اسی ڈیزائننگ سے اسی آفیس سے اسی سی آئی ٹی سے تو یہ بات یاد رکھیں کہ آپ جب محنت کریں گے تو محنت کا پہلہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا ضرور اب میں یہاں پر background remove کر رہی ہیں import کر لیا میں نے یہاں پر اور یہاں پر اب میں آگئی upload image پر upload image کرنے کے بعد مجھے سب سے پہلے bear book cover اٹھانی ہے اس کی یہ آگیا جناب یہ دیکھئے ٹھیک ہے ڈاؤن لوڈ کر لیا میں نے اب سے HD quality میں نہیں لینی ہے HD quality وہ تھی جو higher resolution ہوتی میں بھی کہ یہ آپ کے پاس purchasing والا ہوتی ہے یہ آپ کا ہو گیا دوسرا لیتی ہوں میں جناب دوسرا جو ہے آپ کا وہ آپ کا جو ہے remove background پر واپس جاتے ہیں اور یہاں پر جو ہے ایک میں رکھ گئے ہیں یہاں پر اگر آپ لیں گے یہ آگئی اس کے بعد آپ upload image دوسری image کرنا ہے آپ کو یہاں سے لے لیں یہ اس کا background remove کرنا ہے یہ میں نے remove کر لیا اب آپ کو میں دکھاتی جا رہی ہوں دیکھ لیں کس طرح سے remove ہوتا ہے دیکھئے ہو گیا اور download بھی کر جا رہی ہوں ساتھ ساتھ ٹھیک ہے نا یہ download بھی ہو گیا یہ ہو گیا جناب ٹھیک ہے اس کے بعد upload image ایک اور کر لیتے ہیں business card ٹھیک ہے یہ میرا business card ہے اس کو بھی میں نے لے لیا یہاں پر یہ آگیا دیکھ لیجے student کے آپ کے سامنے میں سب چیزیں کر رہی ہوں اور آپ کے سامنے میں نے ساری چیزیں میں بتاتی ہوں آپ کو upload یہ اب آپ کو ہنچی رہی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے پاس جب بھی آپ بھول جائیں کچھ کریں آپ دیکھ سکتے ہیں download کر لیے اب دیکھئے یہ میں پاس ساری چیزیں download ہو گئی اور میرے download کے پولڈر میں موجود ہے میں یہاں جاتی ہوں insert کرتی ہوں image اب آپ کو چاہے powerpoint پہ کسی اور software پہ جہاں بھی رکھنی ہوں آپ کے پاس download میں موجود ہے یہ remove ویڈی جس کے ساتھ یہ remove ہوا ہے یہ دیکھئے آگیا یہ یہ دیکھئے اب آپ کہ یہ آپ کا یہ دیکھئے اس کو آپ کو میں نے بتایا جب آپ کو move کرنا ہو تو front کرنا یہ جناب یہ آگیا اچھا آپ چاہیں تو اس کو crop بھی کر سکتے ہیں آپ پر کہ آپ کو فالتو چیز نہیں چاہئے تو آپ اسے crop کا آپ کے پاس tool موجود ہے اور اس کے پاس crop پہ click کر لیے یہ crop ہو 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 ہے آپ آجاتے ہیں ہم دوسری image لیتے ہیں ہماری جناب download میں موجود ہے یہاں سے میں نے business card لے لیا business card دیکھیں میرے پاس business card بھی آگیا اس کو بھی میں ایسا کرتی ہوں کہ crop کر لیتی ہوں اور چھوٹا ہو جائے نا کیونکہ بہت بڑا frame آرہا frame ہم کیا کریں گے اتنا بڑا disturb کرے گا اس چیزوں میں frame چھوٹا کر لیں cropping سے cut جائے گا یہ cropping سے یہ ہو گیا اس کے بعد crop click کر لیں اس کے بعد جا کے front کر لیں تاکہ آپ کے controlling میں دیکھیں آپ کے سامنے سب چیزیں میں کر رہی ہوں اور سب چیزیں آپ کے سامنے ہی آرہی ہیں اس کے بعد آجاتے ہیں یہاں پر download پہ اور اس کے بعد ہم یہ لے لیتے ہیں یہ بھی ہو گیا اس کے بعد اس کو بھی آپ front off کر لیں اور اس کے بعد اس کو crop کر لیں سب کو اس طرح کر کر رکھ سکتے اور دے سکتے اور یہ چیز آپ کی اس طرح سے آجائے گی یہ دیکھ ہے اس کو ہلانا نہیں جب تک آپ پہ کلک نہ کریں یہ غلطی نہ کرے گا یہ آپ کے سامنے یہ تمام چیز ہیں اور بھی جو میں نے کیا کور پیج چلیں وہ بھی لے آتی ہوں آپ کے سامنے تاگہ آپ کو ہر چیز بتا دو میں دیکھیں ہر چیز میں ڈیٹیل میں آپ کو بتا رہی ہوں اگر ابھی بھی آپ نہ پڑھیں تو یہ آپ کی کھل مارکٹ میں بہت دین ہیں تو لیکن آپ سیکھ نے والے بنیں گے تو سیکھیں گے نا ٹھیک ہے یہ رہے یہ آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں جب آپ کوئی شادی میں جاتے ہیں سالون سے تیار ہو کے آتے ہیں یا لڑکیاں پولر سے تیار ہو کے آتی ہیں آفٹر و بیفور اگر آپ دیکھ لیں پولر جانے سے پہلے یا سالون جانے پہلے آپ کی کیا اپلوڈ کرنا بتا دی ریموو بیگ گراؤن بتا دیا کمپریس کرنا بتا دیا آپ کو آپ یہ سکتے موقع اور بھی ہیں یہ پہ ایک اور ہے لیکن اس میں تھوڑا سا پرچیزنگ والے ہیں تو آپ کچھ خریب ہیں تو یہاں سے بتا دیا ہے کہ یہاں سے آپ ٹلس کی اگر ریمیج کلیکشن لینا چاہتے ہیں تو آپ کے بعد یہ ساری چیز ہیں آپ کو پچھلے ابھی میں نے بتایا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے کہ آپ کو کس طرح سے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے کس طرح سے یہ کرنا یہ ریموو ویگ گراؤن یہ سب یہاں لنک بھی دیئے موک بیلڈر سمارٹ موک بھی سمارٹ موک میں آپ کا موک ہے یہاں پر فری بھی ہیں وہ بھی ہیں تو آپ یہاں سے بھی لے سکتے لیکن اس میں زیادہ تر جو ہیں وہ ہیں مطلب پیڑ ہیں پیڑ کا مقصہ دی ہوتا ہے پرو زیادہ تر ہیں اگر آپ یہ پر دیزائن آپ ٹرائے کر لیں یہ آگیا ہے یہاں پر اور یہاں پر آپ اپلوٹ جو ہے یہاں پر ایمیج اپلوٹ ایمیج میں یہاں پر ایک کر کر آپ بتا دوں تا کہ آپ کوئی پرابلم نہ ہو یہاں سے یہ لے لیتی ہوں میں جو کرا بھائر 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 یہ اپلوٹ ہو گئی آپ کے پاس ایمیج آگئی اگر آپ یہاں پر جو ہے وہ لیتے ہیں اس کو ڈیلیٹ کرتے اور اپلوٹ ہم وہ والے لیتے ہیں جو ہماری وہ ہے کون سی ہے جو ہماری جو ہماری بیک گرونڈ کے ساتھ ہے یہ لیں گے تو یہ اس طرح سے آئے آپ اگر یہ سمارٹ موقع لیں گے تو اس کے کچھ چیز ہیں جو آپ کی ہیں اور یہ اس طرح سے آپ کی یہ آج یہ دیکھئے یہ سمارٹ موقع میں تھوڑا سا آپ کہ یہ دیا ہے وہ پر اچھا یہ میں ذرا چیک کر دوں وہ پر کہ زوم بغیر دیا ہو ہے یا نہیں یہ آتے ہیں آتے ہیں آتے ہیں کرنے کی ضرورت نہیں آپ نیچے آجاتے ہیں آپ موقع پر آپ کے موقع اوٹومیٹکلی یہاں پر لگ اگر آپ ان کو بھی ڈاؤنلوڈ کرنا چاہیں دیکھیں یہاں پر اگر آپ ان کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہیں تو بس کلک کریں اور یہاں تے ڈاؤنلوڈ کر دیں گے اس میں یہ فائدہ ہے یہ موقع اپ اچھے 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 ایک سے زیادہ اوپشن آپ کو بنا کے دی 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 ایک ایک اوپشن میں یہ چیز آگئے اب آپ یہاں پر اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں اس طرح سے یہ دیکھیں یہ کتنے سارے اوپشن اس نے دی دی ہیں تو یہ چیز آپ کر سکتے ہیں یہ پر موقع سکتے دیکھیں جہاں پر لگا ہے جہاں پر ڈالر لگا ہے وہ آپ کے پیڑ رہی ہے وہ آپ کے سارے پیڑ والے یہ پیڑ والا یہ آپ کا پری ورژن ہے اگر یہاں پر میں لگانا چاہوں کوئی لوگو تو میں یہاں پر آتی ہوں یہ دیکھیں اب میں ایک چیز اور آپ کو بتانا چاہ رہی تو وہ میں آپ کو بتاؤ گی یہاں پر اپلوڈ اپلوڈ ورژن والا والا اور یہ لوگو ہے میرے پی اینجی فائی ٹھیک ہے یہ میرا ہے جو کے ریمووڈ ورژن والا ہے ٹھیک یہ میں لے لیا یہاں پر یہاں گیا اور یہ دیکھئے آپ دیکھیں یہاں پر اچھا میں یہ اس لئے دوبارہ میں نے کرا اے کہ میں کسٹمائز کروں تو کیا آتا ہے کسٹمائز میں چوز کلرز اچھا مک کے کلرز آپ دینا چاہیں تو وہ یہ دے رہا ہے یہاں پر یہ چیز دے رہا ہے اور وہ میں دیکھ رہی ہوں کہ کر رہا ہے یہ لیکن یہ وہ نہیں دے رہا ہے زوم جو وہاں پر ہے کہ آپ سے بڑا کرنے چھوٹا کرنے کیا خود ایجیس کرتا ہے اور بس کلر آپ نے یہ سیٹ کر لیا آپ دیکھئے مک پر کتنا اچھی برینڈنگ ہو گئی یہاں پر آپ نے داؤنلوڈ کر لیا میڈیم پہ اور یہ آگیا تو اسٹوڈنٹ دیکھیں میں نے آپ کو جوہے سمارٹ موقعز بھی بتا دیئے اور میں نے آپ کو پرو موقعز بھی بتا دیا تو آپ کو دونوں قسم کے موقعز آپ کے ہو گئے ہیں اور آپ کو اب ہر چیز سمجھ آگئی ہوگی یعنی میں نے موقعز بلڈر بھی آپ کو بتا دیا اور سمارٹ موقع بھی بتا دیا سمارٹ موقعز تھوڑا ایڈوانس ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہاں پر دیکھیں اس میں تھوڑے مکھ خیمکے چیزوں ہیں اور یہ ہے اور یہ کئی آپشنز دیتا ہے ابھی میں آپ کو on اپشنز دکھاتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں میں دیکھیں یہ آپ نے رکھ دیا هنا اپشن جو دیا اپ اپشن یہاں پر کوشن چڑ间 dar uh design دیکھیں اس طرح سے پشن ہے آپ میں دیکھیں اس طرح اپشن دے Chill کچھ اور اپشن دیکھرہ ہے اپشن چائی فرماناہیں آپ کا جاتر ہے جا آپ کا جن другие دیکھیں کتنے پیارے پیارے اوپشنز اس نے دیا ہے اس میں یہ چیز ہے یہاں پر یہ دیکھیں آپ کہ یہ دیکھیں آپ کہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اس کو بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر کے یعنی کہ ایک آپ رکھیں موقع پر اس کے بعد کئی موقع پس آپ کنا سکتے ہیں اوٹومیٹک یہ آپ کو ڈیزائن کر کے دیتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہ دیکھیں چاہے نکل رہی ہے یہ کوئی لے کر بیٹھا ہے آپ کا مک وہ بھی ہے تو یہاں پر آپ کتنے موقع پر جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر تو یہ ہے یہ چیز آپ کی یہ دیکھیں کسی کے ہاتھ میں یہ ہاتھ میں لے کر ہی کریں آپ کو سٹوئنٹ سب چیز دکھا رہی ہوں میں ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہی ہے لیکن میں اس لئے بتا رہی ہوں کہ ہر چیز آپ کو یہ دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے یہ نا اب آپ یہ خود دیکھ لیں کہ کتنی خوبصورت اور آتے جا رہے ہیں چیزیں آتی جا رہی ہیں اس میں یہاں پر آپ کے کس طرح سے رکھا رہا ہے کہاں رکھا رہا ہے کیا ہے وہ تمام چیزیں آپ کو یہ دے رہا ہے آپ کو بتا رہا ہے یہ اس طرح سے جو چیز آ سکتی ہے وہ دے رہا ہے یہ ڈاؤنلوڈ دیکھیں یہ آپ کر لیں چائے بھی اس میں نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹ تو اب آپ نے دیکھ لیا میں نے آپ کو کتنی چیزیں بتا دی ہیں سب کچھ بتا دیا اسکرین شورٹ لینے بت بتا دیا آپ کو یہ بتا دیا کس کس کے سکرین شورٹ ہوں گے کس کس کی پی ڈی ایف بنیں گی پیج میکنگی بھی آپ کی پی ڈی ایف بنیں گی اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ موقع کس طرح سے بنیں گے بیک گراؤنڈ کس طرح ریمو ہوگا کمپریس کس طرح سے ہوگی پائل بہت ساری چیزیں اس ویڈیو میں کور کی ہیں اب آپ اگر اس ویڈیو کو سٹارٹ ٹو اینڈ دیکھ لیں گے تو آپ کو ہر چیز کیلئے ہو جائے گی تو سٹوڈنٹ اب ہم نے د دیکھ لیا کہ ہم کس طرح سے کام کر سکتے ہیں اپنے موقع پر کس طرح سے آپ جو ہے اپنے موقع پر جا سکتے ہو کس طرح سے اپنے موقع س آپ بنا سکتے ہیں تو میرے خیال سے اب ایسی کوئی چیز آپ کی رہنی نہیں چاہیے جہاں پر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو تو ہماری آج کی کلاس یہیں ہم اینڈ کرتے ہیں اور اینڈ ہو گئی ہماری کیونکہ سب کچھ میں بتا چکی ہوں آپ کو ٹھیک ہے سٹوڈنٹ تو اب آپ کا کام ہے محنت کرنا اور سمجھنا میں آپ آپ کے لیے ہر ہر وے سے آپ کو سمجھانا چاہتے ہوں میں آپ کے لیے بہت محنت کرتی ہوں میں تو میری محنت کا مجھے آؤٹپٹ چاہیے اور آج آؤٹپٹ آپ دیں گے کل آپ کا فیچر انشاءاللہ برائیٹ ہوگا بہت اچھی سی جواب آپ کر رہے ہوں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے ٹھینک یو